کہتے ہیں ہیرے کی پرک جوہری ہی جان سکتا ہے اور جو جوہری نہیں اس کے لیے ہیرہ بھی ایک پتھر ہے فرنچ میرا نمز زبیر ہے اور آج کی کہانی ایک ایسے ہی انسان کی کہانی ہے جس کے شہر میں ایک بہت ہی بڑے سادو ماراج آتے اور بہت سے دکھی پریشان لوگ ان کے پاس اپنی پرابلمز لے کے جاتے ہیں ایک دن ایسا ہی دکھی آدمی غریب آدمی اس سادو ماراج کے پاس آتا ہے بولتا ہے ماراج میں بہت غریب ہوں بہت کرزہ ہے بہت پریشانی ہے میرے پہ کچھ اپکار کریں بابا اپنے جھولے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اسے اور ایک چمکیلا نیلے رنگ کا پتھر دے دیتے ہیں کہتے ہیں یہ قیمتی پتھر ہے جاؤ اس کی جتنی قیمت لگوا سکتے ہو لگوا لو وہ آدمی اس پتھر کو لے کے نکلتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتا ہے اس پتھر کی کتنی قیمت ہے اور اپنے گھر کے پاس والے دکاندار کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے بھائیہ یہ پتھر ہے اس کی قیمت کتنی دے دوں گے پتھر والے دکاندار اس پتھر کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر کہتا ہے کہ میرے تو یہ کاغذ پر رکھنے پیپر ویٹ کی طرح کام آیا ہے کہ میں زیادہ زیادہ اس کے تمہیں پانچ سو روپے دے دوں گا پتھر واپس اس سے لیتا ہے اور وہاں سے نکل لیتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ آگے جاتا ہے اور اپنے شہر کے ایک بڑے دکاندار کے پاس جاتا ہے جس کی برتنوں کی بہت بڑی دکان ہوتی ہے اور اس کے پاس بھی جا کے وہ پتھر دکھاتا ہے اور وہ دکاندار اس پتھر کو دیکھتا ہے کہتا ہے شاید لگتا ہے کہ یہ ایک سپیشل کوئی رتن ہے اس کے زیادہ زیادہ میں تمہیں دس ہزار روپے دے دوں گا تو آدمی سوچتا ہے پانچ سو سے دس ہزار ضرور ہونا ہو اس کی قیمت اچھی ہوگی تو وہ اس پتھر کو کہتا ہے کہ نہیں مجھے ابھی اس کی اور جگہ بات کرنی ہے میں آپ کو بات سوچ کے بتاتا ہوں اور وہاں سے پتھر لے کے چلا جاتا ہے اور جاتا ہے ایک سونار کے پاس جو سونے چاندی کے اندر ڈیلنگ کرتا ہے اور سونار کو پتھر دکھاتا ہے سونار اپنے انالیسس کرتا ہے اور پتھر کو دیکھتا ہے اور بولتا ہے کہ دوست اس پتھر کے زیادہ زیادہ میں تمہیں ایک لاکھ روپے دے سکتا ہوں اب اس آدمی کو سمجھ میں آجاتا ہے کہ یہ پتھر تو ایک ایسی چیز ہے اس کے اندر بہت ہی کچھ ویلیوبل چیز ہے یہ پتھر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو سوچ کے بتاتا ہوں اور وہاں سے نکلتا ہے اور کہتا ہے کیوں نہ میں اس پتھر کو کسی ہیرے کے ویپاری کو دکھاؤں جہوری کو دکھاؤں اور وہ پتھر کو لے کر ایک جہوری کے پاس جاتا ہے ہیرے کے ویپاری کے پاس جاتا ہے اور اس کو دکھاتا ہے اس پتھر کو ہاتھ میں لینے کے بعد اپنے جو بھی ایکیپمنٹس ہوتے ہیں اس سے دیکھنے کے بعد جو ہیرے کا ویپاری ہوتا ہے اس کے چہرے کی ایکسپریشن چینج ہو جاتے ہیں وہ اس کو پوچھتا ہے بھائی یہ تمہیں پتھر ملا کہاں سے مجھے تو مہاراج نے دیا اور کہا کہ اس سے تمہارے جیون کے سبھی دکھ درد دور ہو جائیں گے اور جاؤ اسے بیچ دو اور میں بیچتے بیچتے اسے آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ مجھے بتاؤ آپ مجھے اس کے کتنے پیسے دے سکتے ہو مجھے دوست اس پتھر کی کیمت اتنی ہے کہ میں اپنی ساری سمپتی بھی بیچ دوں ساری پروپرٹی بھی بیچ دوں تو تمہیں اس ہیرے کی کیمت میں نہیں دے سکتا یہ اتنا بیش کیمتی ہیرہ ہے کھر کیمت کتنی بھی رہی ہو وہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے اس کہانی کے اندر کہانی کے اندر یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ اپنی ویلیو نہیں سمجھیں گے تو لوگ آپ کی کچھ بھی ویلیو لگائیں گے جتنی ان کی بدھی ہوگی جتنی ان کی سمجھ ہوگی اپنی ویلیو چاننے کے لیے اپنے آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر یہ سٹوری آپ کو پسند آئی تو پلیز دو شیئر with your friends and do give some reaction in the comment box thank you very much موسیقی موسیقی موسیقی